بات اس کی مانے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر امام انیفہ کوئی کتاب لکھ کے امت کے حوالے کر گئے ہوتے ہیں حدیث کی تو جھگڑا ختم ہو جاتا امام انیفہ کی کونسی حدیث کی کتاب ہے جو انہوں نے امت کے حوالے کی ہے ہر چیز آپ نے ان کی طرح منصوب خود سے کی بھی ہے مرزا جلمی فقہ حنفی کی دشمنی اور مخالفت میں اس قدر بدمست ہو چکا ہے کہ جو اعتراضات منکلی نے حدیث اور حدیث کی کتابوں کے اوپر کرتے ہیں وہی اعتراضات مرزا جلمی فقہ حنفی کے اوپر کر رہا ہے اب یہ ایک بیانہ پلوڑ کیا ہے مرزا جلمی نے کہ امام ابو حریفہ پرانے امام یا امام بخاری اور اس کلپ میں مرزا جلمی نے ایک سوال خود اپنی طرف سے بنایا یا کسی نے لے کے دیا اللہ عالم مرزا جلمی اس سوال کو پڑھ کے جواب دے رہا ہے اس سوال یہ ہے کہ فقہ کے چاروں امام ان کی تاریخ بلادت اور تاریخ وفات بیان کر دیں یہ سوال تھا اس سوال کا جواب دینے کے لئے مرزا جلمی بیٹھا اور کہتا جی کہ اس طرح کے جو لوگ آپ کے ذہن میں سوالات پیدا کرتے ہیں یا آپ کے سوالات ذہن میں بناتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ امام ابو نیفہ پرانے امام ہے ایک سو پچاس سجری میں فوت ہوئے اور امام بخاری دو سو چھپنے ہجری میں فوت ہوئے تو امام ابو نیفہ کو فالو کرنا چاہیے امام ابو نیفہ کی بات کو ماننا چاہیے تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ امام ابو نیفہ کی بات کو بھی نہ مانیں امام بخاری کی بات کو بھی نہ مانیں آپ اس کی بات کو مانیں جس کی قبر مدینہ شریف میں ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائیں اب یہ ایک جملہ بڑا خوشنما جملہ ہے کہ حضور کی بات کو مانا جائے لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کس طرح ماننا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہاں سے لینی ہے ظاہر ہے ہم نے ڈیریکٹ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں سنی یا ہم حضور کی بارگ میں ڈیریکٹ تو موجود نہیں ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیریکٹ تو ہمیں کوئی بات نہیں بتائی ہمیں تو رسول اللہ کی بات جو ہے وہ اماموں کے ذریعے پہنچی ہے اماموں کو راویوں کے ذریعے بات پہنچی اور ہم تک اماموں کے ذریعے بات پہنچی اب حضور کی جب حدیث آئے گی تو وہ آئی ہے راویوں کے ذریعے سب سے پہلے اللہ کے نبی کی بات کو جب ہم نے لینا ہے تو پہلے راویوں کو چیک کرنا ہے حدیث کو دیکھنا کہ حدیث صحیح ہے کہ حدیث ضعیف ہے حدیث صحیح ثابت ہو جائے پھر اس کے بعد اگلا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ تو نہیں یہ وہ پرانا عمل تو بیان نہیں ہوا ہے اس حدیث میں ناسخ اور منسوخ کفر کرنا ہے راجع اور مرجوع کفر کرنا ہے یہ حدیث تو ہم محدثین اور فقہ کے نظرے قابل عمل ہے یا قابل عمل نہیں اس کفر کرنا ہے پھر حدیث کے اندر جو الفاظ بیان ہوئے ان الفاظ کی تشریح کیا ہے ان کی صحیح فقہ کیا ہے اس کو ہم نے لینا ہے تو کس سے لینا ہے اس کو ہم نے امام مجتحد سے لینا ہے تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی اس حدیث کی یہ فقہ اور اس کی یہ تشریح بیان کر رہے ہیں تو امام ابو حنیفہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ کی بات اور ہے اور امام ابو حنیفہ ان کے مقابل میں یہ بات کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں امام ابو نیپا رسول اللہ کے فرمان کی یہ تشریح کر رہے ہیں حضور کی حدیث کی یہ فق بیان کر رہے ہیں اور امام عاظم ابو نیپا رحمت اللہ تعالیٰ چونکہ امت کے ایک بہت بڑے فقی ہیں جن کی فق اور حدیث کی سمجھ کے بارے میں امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں امام زہبی نے سیر و علامن نبلا میں بنقل کیا جلد نمبر چھے میں اور تذکرہ تلحفاظ ان کی دونوں کتابیں موجود ہیں دونوں میں امام شافعی رحمت اللہ کا یہ قول پیش کیا ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں اَنَّاسُ فِي الْفِقْحِ عَيَالٌ عَلَىٰ أَبِي حَنِفَا کہ لوگ فق میں حدیث کی سمجھ میں امام ابو نیپا کے بال بچے ہیں اور حدیث کی جو فق اور سمجھ ہے یہ نتیجہ اور سمرہ ہے علوم حدیث کا یہ کتاب ہے معرفت و علوم الحدیث امام حاکم نیشہ پوری کی اس کے صفحہ نمبر 79 پہ امام حاکم لکھتے ہیں مَعْرِفَةُ فِقْحِ الْحَدِيثِ اِذْ هُوَا سَمْرَةُ حَذِهِ الْعُلُوم علوم حدیث کا سمرہ اور پھل اور نتیجہ حدیث کی فق کی پہچان ہے وَبِهِ قَوَامُ شَرِعَىٰ اور اسی کے ساتھ شریعت قائم ہے حدیث کی صحیح جو فق اور سمجھ ہے امام حاکم نے اس بات کو بیان کیا اور امام زہبی سگر و علام نبلا کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 453 پر لکھتے ہیں اَمَّا الْفِقْحُ وَالْتَدْقِيكُ فِرْرَعِيِ وَغَوَامِدِهِ بہرحال حدیث کی فق اور اس کی غوامت یعنی باریکیاں اور اس کی گہرائی فَإِلَيْهِ الْمُنْتَحَى امام ابو حنیفہ پر جا کے ختم ہو جاتی ہے وَالنَّاسُ عَلَيْهِ عِيَالُ الفِی ظَالِكَ اور لوگ فق میں حدیث کی سمجھ میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے بالوچے ہیں یہ امام زابی لکھ رہے ہیں اور صفحہ نمبر چار سو ساٹھ احسیر علام نبلہ کا اس کی جلد نمبر چھے کا لکھتے ہیں کہ امام عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں اَبُو حَنیفَةَ اَفْقَهُ النَّاسُ امام ابو حنیفہ لوگوں میں سب سے زیادہ فق رکھ رکھنے والے حدیث کی سمجھ رکھنے والے تھے اور امام شافی ورماتے اَنَّاسُ فِي الْفِقْهِ اَيَالُ الْعَلَىٰ عَبِي حنیفہ لوگ تو امام ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں حدیث کی فق اور حدیث کی سمجھ میں اور امام زہبی آگے لیکھتے ہیں اَلْ اَمَامَةُ فِي الْفِقْهِ وَدَقَائِقِهِ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ هَادَ الْإِمَام حدیث کی فق اور اس کی باریکیاں اس کی امامت میں تو امام ابو حنیفہ کی امامت مسلمہ ہے وَهَادَ اَمْرٌ لَا شَكَّ فِيهِ اور یہ وہ امر ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی وہ حفاظِ حدیث میں سے اس درجہ کے امام ہیں کہ جب حافظ زہبین اپنی کتاب تذکرہ تلحفاظ کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو چھبیس پر امام ابو حنیفہ کا تذکرہ لکھا ذکر کیا تو لکھا امام ابو حنیفہ کون ہے امام آزم ہے اور عراق کے بہت بڑے فقی ہیں اور جہاں تک بات ہے حدیث کی فق اور سمجھ کی امام ترمزی رحمت اللہ تعالی نے جمع ترمزی میں نو سو نوے نمبر حدیث کے تحت ایک حدیث کے تحت لکھا کہ وَقَدَلِكَ قَالَ الْفُقَحَاً امام ترمزی فرماتے ہیں اس حدیث کی فق اور سمجھ میں فقہ نے یہی کہا ہے وَهُمْ عَعْلَمُ بِمَعَانِ الْحَدِيثِ اور فقہ وہ حدیث کے معانی کو سب سے زیادہ جانتے ہیں تو جہاں بات آتی ہے حدیث کی فق اور سمجھ کی تو ہم کہتے ہیں ہم امام ابو نیفہ رحمت اللہ کی تحقیقات کو فالو کرتے ہیں رہ گئی بات یہ کہ امام ابو نیفہ رحمت اللہ نے حدیث کے اندر کونسی کتابیں لکھی ہیں اور کونسی کتابیں امت کے حوالے کی ہیں یہ سارا کچھ کہتا ہے جی انہوں نے امام ابو نیفہ کی اطر اپنی طرف سے منصوب کیا ہوا ہے یہ اعتراض منکرین حدیث کا اعتراض ہے حدیث کی کتابوں کے اوپر منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال اقدس کے دو سو تین سو سال بعد حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں وہی بات مرزا جیلوی مالی کہتا ہے یہ امام ابو نیفہ رحمت اللہ اگر حدیث کی کوئی کتاب لے کے امت کے حوالے کر جاتے تو جگڑے ختم ہو جاتا اب مرزا صاحب سے سوال یہ ہے کہ جن اماموں نے حدیث کی کتابیں امت کے حوالے لے کے کی ہیں تو کیا امت سے جگڑا ختم ہو گیا امام مالی کی کتاب میں موجود ہے امام شافی کی کتاب موجود ہے امام احمد برمبل کی کتاب موجود ہے تو کیا امت میں جگڑا ختم ہو گیا دیگر آئینہ محدیسین کی کتابیں جو موجود ہیں تو کیا جگڑا ختم ہو گیا یہ تو منکرین حدیث کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لے کر کوئی کتاب حدیث کی امت کے حوالے نہیں کی تو یہ تو بعد کی کتابیں یہ تو بعد میں لکھی گئی ہیں دو سو تین سو سال بعد تو کیا منکرین حدیث کو کیا جواب دو گے تم وہ تو کہتے ہیں کہ نہ خلفہ راشدی نے کتابیں لکھی اپنے ہاتھ سے نہ اس وقت جتنی حدیث کی کتابیں مہارے پاس موجود ہیں یہ کسی صحابی کی لکھی ہوئی ہیں کیوں تو بعد کے امت کے اماموں نے لکھی ہیں یہ تو روایتیں جو ہے وہ دو سو تین سو سال بعد جمع ہوئی ہیں تو یہ تو ان کا اعتراض ہے اور پھر جو بڑے بڑے آئمہ امت کے بڑے بڑے امام ہیں یہ کہتا ہے جی کہ ہمیں پوچھتے ہیں کہ ہم کس امام کو مانتے ہیں تو ہمارے سٹوڈنٹ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم امام حسین کو مانتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کتاب لے کے امت کے حوالے کیا اس کتاب کا نام بتاؤ امام حسین سے لے کر امام مولا علی تک مولا علی سے سیدنا عثمان غنی سیدنا فاروق عاظم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کسی ایک صحابی کی کوئی کتاب دنیا جہان میں اس وقت جو موجود ہے وہ کتاب اپنے ٹیبل پہ رکھو اور بتاؤ کہ یہ صحابی رسول نے کتاب لے کے امت کے حوالے کی ہے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی ان کا موقع ان کے فتاوے ہم تک کیسے پہنچے ہیں بھئی ہم تک وہ فتاوے پہنچے ہیں رابیوں کے ذریعے مولا علی کے فتوے عثمان غنی کے فتوے سیدنا عمر فاروق کے فتوے سیدنا صدیق اکبر کے فتوے ہم تک پہنچے ہیں عمت تک رابیوں کے ذریعے جبکہ کتابیں لکھی گئے دو سو تین سو سالوات اور امام عاظم ابو نیفار رحمت اللہ کے فتوے ہم تک پہنچے ہیں خود امام ابو نیفار رحمت اللہ کی کتابوں کے ذریعے اور ان کے شاگردوں کی درک جو ان کے شاگرد ہیں ان کے شاگردوں نے جو فتوے امام ابو نیفار کے لکھے وہ عمت تک پہنچے ہیں ہم تک اس طریقے سے پہنچے ہیں اگر تم یہ کہو کہ امام ابو نیفار رحمت اللہ نے اپنے ہاتھ سے حدیث کی کوئی کتاب نہیں لکھی تو بھئی اپنے ہاتھ سے تو صدیق اکبر نے بھی کوئی نہیں لکھی عمر فاروق عثمان غنی مولا علی کسی صحابی کے کوئی کتاب دکھاؤ تو کیا ان کے فتووں کا انکار کر دیا جائے گا ان کی فقہ کا انکار کر دیا جائے گا ہرگز نہیں امام عاظم ابو نیفار رحمت اللہ کی جہاں تک کتاب کی بات ہے تو بحمد تعالیٰ امام عاظم ابو نیفار رحمت اللہ کی کتابیں بھی موجود ہیں جن میں سے سر فرس امام عاظم رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے کتاب الاثار یہ کتاب کتاب الاثار ہے جو امام ابو نیفار رحمت اللہ کے شاگرد امام محمد بن حسن الشیبانی المطفع 189 ہجری 180 ہجری میں فوت ہونے والے امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ انہوں نے امام عاظم ابو نیفار رحمت اللہ کی مربیات کو جمع کیا اور ابھی امام بخاری مسلم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ امام عاظم ابو نیفار رحمت اللہ کی مربیات کو امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ نے جمع کیا نہ صرف امام ابو نیفہ رحمت اللہ کی مرویات کو جمع کیا اور کتابی شکل ان کو دی بلکہ امام ابو نیفہ رحمت اللہ نے احادیث کی جو فقہ بیان کی ہے امام ابو نیفہ رحمت اللہ کی فقہ کو انہوں نے بقاعدہ لکھا فقہ حنفی کے محرر ہیں امام محمد بن حسن شہبانی رحمت اللہ یہ ان کی تیرہ جلدوں میں کتاب ہے جس کو کتاب الممسوط اور کتاب الاصل کہا جاتا ہے تیرہ جلدوں میں ہزاروں احادیث اور ہزاروں مسائل کا مجموعہ امام محمد بن حسن شہبانی رحمت اللہ کی کتاب کتاب الاصل کتاب الممسوط کے نان سے یہ دوسری کتاب ہے کتاب الحجہ یہ کتاب الحجہ یہ چار جلدوں میں امام محمد بن حسن شہبانی رحمت اللہ کی کتاب ہے جو امام ابو نیفہ کی فقہ کو انہوں نے جمع کیا یہ ہے الجامع القبیر امام ابو نیفہ رحمت اللہ کی فقہ کو جمع کیا ہے امام محمد بن حسن شہبانی نے یہ ہے اسیر و سغیر تین جلدوں میں امام ابو نیفہ رحمت اللہ کی فقہ کو جمع کیا یہ ہے الجامع و سغیر امام ابو نیفہ کی فقہ کو انہوں نے جمع کیا یہ ہے زیادت و زیادات اور اس کے علاوہ یہ ہے امام ابو نیفہ رحمت اللہ کے دوسرے شاگرد امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم المتوفہ ایک سو بیاسی جری کی کتاب کتاب الاسات اس میں امام آزم ابو نیفہ رحمت اللہ سے احدیث کو انہوں نے جمع کیا یہ ہے امام ابو نیفا کی کتاب الوسیعہ یہ ہے امام ابو نیفا کی الفقہ الاکبر یہ ہے امام عظم ابو نیفا کے شاگرد قاضی ابو یوسف کی کتاب الخیراج اور یہ ہے امام عظم ابو نیفا رحمت اللہ کی مسانید کا مکمل مجموعہ جو کہ بیس جلدوں میں ہزاروں احادیث تیبات کے اوپر مشتمل یہ مجموعہ ہے بیس جلدوں میں ہزاروں جو احادیث یہ تمام جتنی مسانید امام عظم ابو نیفا رحمت اللہ سے مربی تھی وہ ساری کے ساری ایک جگہ پہ جمع کر دی گئی تو ہزاروں احادیث اور ہزاروں مسائل کا مجموعہ یہ بحمد تعالیٰ تقریبا پچاس کے قریب مکمل جلدے ہیں جو امام عاظم ابو نیفر رحمت اللہ کی خود اپنی اور امام عاظم رضی اللہ عنہ کے ڈائریکٹ جو شاگرد ہیں قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ المتفہ 182 جری اور امام محمد بن حسن شہبانی رحمت اللہ علیہ المتفہ 189 جری یہ ان کی مکمل کتابیں ہیں جو فقہ حنفی کی صورت میں ہم تک پہنچی ہیں اور مرزا کہتا جی کہ وہ کتابیں لے کے چلے جاتے تو جگڑا ختم ہو جاتا اور پھر یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اس دور میں جو تصریف و تعلیف کا آئمہ محدثین کا طریقہ کار تھا وہ یہ نہیں تھا کہ کتاب لکھی اور کتاب کو لکھنے کے بعد پریس پہ دیا اور کتاب چھپ کے آگے پوری دنیا میں پھیل گئی ہوتا یہ تھا کہ آئمہ محدثین احادیث کو بیان کرتے تھے اور ان کے شاگرد احادیث کو املا کر لیتے تھے ان کو املا کرواتے تھے لکھوا دیتے تھے اور وہ لکھ کے اپنے پاس محفوظ کر لیتے تھے ایک طریقہ کار تو یہ تھا اور اسی طریقہ کار سے کتابیں آگے امت تک پہنچیں آپ کتب احادیث کو دیکھ لیں حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کو دیکھیں وہ اسی طریقے سے مثلا امام بخاری رحمت اللہ کی جو کتاب ایسے ہی بخاری اس وقت جو ہمارے پاس نسخہ موجود ہے کے اوپر جو صحیح بخاری پڑی ہوتی ہے یہ میرا چیلنج ہے مرزا جلیمی کو اور مرزا جلیمی کی جتنے فالورز ہیں مرزا جلیمی سے وہ کہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ کی وہ کتاب لے کی آؤ جو امام بخاری نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے یہ جو ٹیبل میں مرزا جلیمی کے نسخہ پڑا ہوا ہے یہ امام بخاری کے ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں ہے یہ امام بخاری کے شاگرد نے لکھا ہے جن کا نام ہے محمد بن یوسف بن مطر الفربری جو فوت ہوئے ہیں تین سو بیس جلیمے یہ امام بخاری کے شاگرد نے کتاب لکھی ہے صحیح بخاری اور یہ نسخہ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے امام بخاری کے ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امام بخاری کی کتاب ہی نہیں ہے اگر یہی طریقہ کار ہے پرکھنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ محدثین احادیث کو لکھواتے تھے اور ان کے شاگرد احادیث کو لکھ لیتے تھے یا محدثین اور جو فقہ ہیں فقہ نے جو احادیث کی فقہ کو بیان کیا پھر وہ فقہ ان کے شاگرد لکھ لیتے تھے اور وہ کبھی اس امام کے نام سے چھپتی تھی آگے چلتی تھی یا پھر جو لکھنے والا ہوتا تھا اس کے نام کے اوپر وہ کتاب آگے پبلش ہو کے اور آگے وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی تھی جس طرح امام بخاری رحمت رو کی کتاب ہے صحیح بخاری یہ امام بخاری کے شاگرد محمد بن یوسف بن مطر الفربری المطفہ 320 جری نے لکھی امام ترمزی کی کتاب ہے جامع ترمزی یہ ان کے کتاب شاگرد محبوبی سے نقل ہو کی آئی امام ابو دعود کی جو کتاب ہے سننے ابی دعود ان کے تقریباً 35 کے قریب شاگردوں نے اس کتاب کو لکھا یہ ان میں سے مشہور تین نسخے ہیں نسخہ ابن داسا نسخہ ابن العرابی اور نسخہ لعلوی یہ تین نسخے مشہور ہیں امام نسائی رحمت اللہ کی کتاب سنن نسائی یہ ان کے شاگرد ابو بکر ابن سنی نے لکھی اور یہ لکھ کے پوری دنیا میں کتاب کو پھلایا امام مالک رحمت اللہ کی کتاب الموتا امام مالک کے کئی شاگردوں نے لکھی جن میں سے ایک شاگرد امام محمد بن حسن شہبانی جو کی امام ابو نیفا کے بھی شاگرد ہیں انہوں نے موتا کے ایک نسخے کو لکھا اور اس کے لئے دیگر نسخے جو نا وہ لکھے گئے اور جہاں تک میں نے کہا کہ یہ جو صحیح بخاری کا اس وقت ہمارے پاس نسخہ موجود ہے یہ امام بخاری کے ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں ہے تو اس کے اوپر میں آپ کے سامنے ثبوت پیش کرتا ہوں صحیح بخاری ہی سے یہ صحیح بخاری ہے اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2475 ہے 2475 نمبر حدیث آپ نکال لیں 2475 نمبر حدیث کے مطن کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں فربری نے کہا یہ فربری کون ہے یہ امام بخاری کے وہ شاگرد ہیں جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے یہ 320 نجی میں فوت ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے ابو جعفر یعنی امام بخاری کے جو وراک اور کاتب منشی تھے ان کے خط میں لکھا ہوا پایا کہ امام بخاری نے یہ کہا کہ یہ جو حدیث کی تفسیر امام بخاری نے کیا وہ یہ ہے یہ میں نے امام بخاری کے کاتب اور منشی ابو جعفر کے خات میں لکھا ہوا دیکھا جو لکھا ہوا دیکھا تھا فریبری نے 2475 نمبر حدیث کے تعدے اس کو درج کر دیا تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہ جو حدیث کا صحیح بخاری کا نسخہ ہے یہ امام بخاری کے شگرد فریبری کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے آگے چلیے صحیح بخاری میں دوسری حدیث ہے پانچ ہزار پندرہ یہ الفاظ بھی امام بخاری رحمت اللہ کے شگرد علمہ فریبری علمتوفہ 32 سجری کے ہیں ایک اور نسخہ میرے پاس صحیح بخاری کا ہے اس کو نسخہ سلطانیہ یا نسخہ یونینی کہتے ہیں اس کے صفحہ نمبر 23 پر یہ الفاظ موجود ہے اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يُوسُفَ لکھا ہے کہ میں نے ابو عبداللہ نہیں محمد بن یوسف فریبری نے بیان کیا کہ میں نے ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ کے کاتب ابو جعفر محمد بن ابی حاتم سے سنا وہ کہتے تھے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ ابراہیم ناخی کی روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقطع ہے تو یہ ساری جو عبارت ہے یہ بقاعدہ اسلام 360 ایپ میں پانچ ہزار پندرہ نمبر روایت کے تحت اس نے یہ نقل کی ہے تو ان تمام حوالہ جیسے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو صحیح بخاری کا اس پر نسخہ ہے یہ امام بخاری کے ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں ہے ان کے شگرد محمد بن یوسف بن مطر الفریبری کا ہے تو اس انداز سے محدثین اور فقہ وہ اپنے شگردوں کو کتابیں لکھواتے تھے اور ان کے شگرد کتابیں لکھ کے اور ان کی جو فقی جو ان کے مسائل ہیں ان کو لکھ کے آگے اس کو پبلش کرتے تھے اب مرلہ جیلیمی کہتا ہے امام ابو نیفہ رحمت اللہ اگر کوئی کتاب لکھ جاتے حدیث کی تو جگردہ ختم ہو جاتا ہے تو باقی ایمانیں لکھی ہیں تو کیا جگردہ ختم ہو گیا اور پھر امام ابو نیفہ رحمت اللہ کی کتابیں بقیدہ موجود ہیں کتاب الاسار موجود ہے اور میں نے آپ کے سامنے نے کہا کہ یہ بقیدہ بیس جلدوں میں امام ابو نیفہ رحمت اللہ کی جو مسانید ہیں وہ ساری کی ساری مکمل طور پر یہ جمع ہو کے چھپ چکی ہیں پھر اسی گفت کو مرلہ جیلیمی نے اپنے فالورز کے اوپر اپنا علمی روب جاڑنے کے لیے یہ بات بھی کی کہ یہ جو مولوی ہیں میرے سامنے ہیں تو میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے میں آئے گے میرے پاس سمیہن سے پوچھوں گا کہ مجموع زوایت میں کتنی دیسے ہیں اس کا مصنف کا نام کیا ہے اور کہتا جی کہ مرزا جیلیمی کہتا ہے کہ میرے سامنے مفتی منیب صاحب آ جائے تو وہ بھی میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے میری یداش بھی آپ لوگوں سے زیادہ ہے اللہ کے فضل سے میں نے کتابیں بھی آپ لوگوں سے زیادہ پڑی ہوئی ہیں آپ کے بڑے بڑے مفتی بھی بیٹھے ہیں اے مفتی منیب نے نہیں کہتے گیڑیاں ہونی ہیں نہ مفتی تقی عثمانی نے تقی عثمانی میں نے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے میں ان سے پوچھوں گا اور پھر یہ کہتا ہے کہ ایک اہل حدیث عالم میرے پاس آئے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ مصنف ابن ابی شعبہ کے مصنف کا نام کیا ہے ذرا جملہ سن لیں مصنف ابن ابی شعبہ کے مصنف کا نام کیا ہے تو وہ کہنے لگے کہ نہیں مجھے نہیں آتا میں نے کہا مجھے بتاؤ المصنف ابن ابی شعبہ اس کا جو مصنف ہے اس کا اپنا نام کیا ہے کہتے ہیں مجھے نہیں بتا تو میں نے کہا تو نے دگری کانا سے لیے ان کا نام تھا ابو بکر تو میں نے پھر ان کو بتایا کہ مصنف ابن ابی شعبہ کے مصنف کا نام ابو بکر ہے اب یہاں مرزا جیلیمی کی آپ جہالت کا اندازہ کریں کہ مصنف کو مصنف بول رہا ہے اور جو نام اس کے مصنف کا بتایا وہ نام بھی غلط بتایا پہلے تو یہ سمجھیں کہ مصنف اور مصنف میں فرق کیا ہے مصنف اور مصنف یہ دو الگ الگ سیگے ہیں ایک اس میں فائل کا اور ایک اس میں مفہول کا باب تفعیل سے سنف یسنف تصنیفن فو مصنفن و سنف یسنف تصنیفن فذاک مصنفن اب باب تفعیل سے مصنف یہ اس میں فائل کا سیگا ہے اس کا مطلب ہے تصنیف کرنے والا اور باب تفعیل سے مصنف اس میں مفہول کا سیگا ہے اس کا معنی ہے جس کو تصنیف کیا گیا جو لکھی گئی کتابہ اس کو مصنف کہتے ہیں اور جو لکھنے والا ہے اس کو مصنف کہتے ہیں مرزا جلیمی کہتا مجھے عربی آتی ہے اور عربی آنے کا یہ حال اور عالم ہے کہ مرزا اس میں فائل کے سیگے کو مفہول پڑھ رہا ہے مصنف کو مصنف بنا کے پیش کر رہا ہے کہتا ہے کہ میں نے اسے پوچھا کہ مصنف ابن ابی شعبہ کے مصنف کا نام کیا ہے ایک تو مصنف کو مصنف بولا اور پھر دوسرا ابو بکر جبکہ مصنف ابن ابی شعبہ کے مصنف کا نام ابو بکر نہیں ہے ان کا نام ہے عبداللہ بن محمد بن ابی شعبہ ابو بکر ان کی کنیت ہے جس طرح مولا علی کی کنیت ابو الحسن ہے نام ان کا علی ہے نبی کریم علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم ہے نبی کریم علیہ السلام کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو القاسم حضور کا نام نہیں ہے ابو القاسم حضور کی کنیت ہے تو امام جو مشہور ابن ابی شعبہ ہیں ان کا ابو بکر نام نہیں ہے ابو بکر ان کی کنیت ہے نام ان کا عبداللہ ہے جو جہالت کسی دوسرے کی ثابت کر رہے ہیں وہ مردہ جلیمی کے اپنی جہالت ثابت ہو رہی ہے اور دونس جمانے کے لیے اور علمی روب جارنے کے لیے اپنے فالورز کے سامنے وہ پدنی کیا سے کیا اس طرح کی چیزیں اوڑ پٹانک مارتا رہتا ہے